بہت سارے لوگ جن کی مادری زبان اردو ہے وہ اردو سے پہلو تہی کرتے ہیں خود بھی اردو نہیں پڑھنا چاہتے اور اپنے بچوں کو بھی اردو نہیں سکھانا چاہتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ اگر اردو پڑھیں گے تو وہ کوئی عالمی سنافت یا پہچان نہیں پڑھا پائیں گے ویلکم ٹو اسلامی احساس یوٹیوب چینل آپ لوگوں کا اسلامی احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی جدر سے بھی گزرتا ہے سلیکہ چھوڑ جاتا ہے بے شک اردو ایک ایسی زبان ہے جو لوگوں کو جینے کا سلیکہ سکھاتی ہے اردو صرف ایک زبان ہی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے انقلاب زندہ آباد کا نعرہ اردو ہی میں دیا گیا اور رام پرساد بسمل کا یہ سیر زبان و زد عام ہے سر پروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے اردو کئی ملکی اور غیر ملکی زبانوں سے مل کر وجود میں آئی ہے یہ دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک ہے یونیسکو کے اعداد و سمار کے مطابق دنیا میں بولی اور سمجھی جانے والی زبانوں میں یہ تیسری بڑی زبان ہے اور رابطے کی حیثیت سے یہ دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے پورے برے صغیر اور دنیا کے دوسرے خطوں میں تقریباً اسی کروں سے زیادہ افراد اس کو رابطے کی زبان کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں اس بات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں لیکن یہ مسلمان کے ایک بڑے طبقے کی مادری زبان جرور ہے جس طرح ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مادری زبان سے بھی محبت کریں لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو اس سے نہ بلد اور نہ آسنا ہے بہت سارے لوگ جن کی مادری زبان اردو ہے وہ اردو سے پہلو تہی کرتے ہیں خود بھی اردو نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اردو نہیں سکھانا چاہتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ اگر اردو پڑھیں گے تو وہ کوئی عالمی سنافت یا پہچان نہیں بنا پائیں گے